بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دو فروری بروز اتوار اور دو ہزار بیس سات جماعتی الثانی چودہ سو اکتاریس ہجری آج ہماری محمد علی مرزا سے گفتگو تے تھی جیلم کے اندر لیکن یہ گفتگو نہیں ہو سکی تو ساتھیوں کے بے شمار فون اور میسج آ رہے ہیں کہ گفتگو نہ ہونے کا پس منظر بیان فرما دیں کہ کیوں گفتگو نہیں ہو سکی تو میں اس کا پس منظر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں تقریباً کل یعنی ہفتے کے دن یکم فروری کو میں سفر پر تھا اور مردان کا سفر تھا جیسے میں مردان انٹرچائنس سے اترا تو مجھے علامہ عبدالغفار زابی صاحب کا فون آیا کہ ہم آپ کے شیر کل جیلم میں آ رہے ہیں میں نے کہی خیریت ہے تو کہنے لگے ہماری محمد علی مرزا سے کچھ مسائل پر گفتگو تے ہیں تو وہ کرنی ہے میں نے کہا جی کہ کہنے لگے باقی بات آپ مولانا انصر باجوہ صاحب سے پوچھ لیں میں نے مولانا انصر باجوہ صاحب کو فون کیا تو ان سے پوچھا کہ جی خیریت ہے تو کہنے لگے جی مولانا میں آپ کا نمبر تلاش کر رہا تھا مجھے نمبر نہیں مل رہا تھا آپ کا نمبر کی مجھ سے گم ہو گیا تو کل ہم آپ کی شیر جیلم آ رہے ہیں ہماری محمد علی مرزا سے گفتگو تے ہو گئی ہے میں نے کہا جی مجھے کچھ پس سے منظر بتلائیں گے کہنے لگے جی ہمارے ایک ساتھی مولانا خدا بخش صاحب آرمی کے خطیب ہیں ان کے ایک جاننے والے ہیں جو مرزا سے متاثر ہیں غالباً وہ بحری اٹون اسلامباد کے ہیں تو ان کی آپس میں اختلافی مسائل پر گفتگو چلتی رہتی تھی تو انہوں نے مرزا صاحب سے ٹائم لیا جب وہ خود لاچار ہو چکے ہیں تو انہوں نے کہا جی آپ میرے استاد سے بات کر لیں ان کے پاس بہت زیادہ علم ہے تو انہوں نے وقت لیا ہے ہر چیز تے ہو چکی ہے اور کل ہم نے وہاں پہ ایک وجہ پہنچنا ہے تو آپ نے ہر صورت میں وہاں پہنچنا ہے میں نے کہا جی میں تو مردان میں ہوں اس وقت تو خیر میں آنے کی کوشش کروں گا میں وہاں صبح سویرے وہاں سے نکلا ساتھی اسے اجازت لیے میں نے کہا جی مسئلہ کی معاملہ ہے وہاں سے چلا تو راستے میں رابطے میرا تو راستے میں میں نے ان سے کہا میں نے کہا جی ایک بات ذرا سمجھ لیں کہ آپ نے سیدھا وہاں نہیں جانا آپ جیلم میں جامعہ مدنیہ تعلیم القرآن مولانا تولہ تارک صاحب کا مدرسہ ہے وہاں میرے شاگرد بھی ہیں مولانا بکر صاحب تو وہاں آپ چلے جائیں تو وہاں انشاءاللہ ورزید بیٹھ کے آپ جن ساتھی نے ان سے بات چیتے کیے ان کو وہاں بھیج دیں تو ان سے پوچھنے جی ہم آ جائیں تو پھر آپ جائیے گا کیونکہ آٹھ سال پہلے جب ہم گئے تھے تو انہوں نے ہماری بہت زیادہ تضلیل کی تھی تضحیق کی تھی آوازیں کسی تھی بات چیت نہیں ہوئی تھی اور یہ اٹھ کے لیویری سے باگ گئے تھے مرزا صاحب خیر وہ ساتھی دین کے ساتھ مخلصتیں بچارے تو میں پھر ساستے ماں واپس میں رابطے میں رہے جب وہ جیلم آ کر پہنچے تو سیدھا اکیڈمی چلے گئے تو جیسے ہی وہ اکیڈمی پہنچے تو مرزا صاحب اینڈ کمپنی نے ان کو اکیڈمی سے باہر نکال دیا کہ آپ باہر چلے جائیں کیمرہ لے کر اندر آنے کی اجازت نہیں ہے یہ بچارے باہر آگئے تو اس نے اندر سے پیغام بیجا جی اندر آنے کی آپ کوئی اجازت نہیں ہے تو میں نے کہا جیگر کیمرہ کا ایشو ہے تو ہم کیمرہ بند کر دیتے ہیں بغیر کیمرہ کے گفتگو کر لیتے ہیں کیونکہ ہم مناظرہ کرنے تو نہیں آئے اور مرزا صاحب نے چند دن پہلے ایک میسیج چلایا تھا جس میں اس نے چکمہ دینے کی کوشش کی تھی کہ اگر کوئی عالم کوئی ساتھی دور سے آنا چاہئے تو وقت لے کر آئیں تو میں انشاءاللہ اس کو پورا ٹائم دوں گا گفتگو کروں گا اس سے تو اس پر ساتھی باہر تھوڑے دیرے کھڑے رہے تو ان سے اندر پیغام بیجا اس نے کہا جی وہ آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے وہ کہتے ہیں میں نے ان سے گفتگو ہی نہیں کرتے خیر اب وہ کیا کرتے تو پھر وہاں کھڑے ہو کہ تھوڑی سی ویڈیو بنانے کی کوشش کی تو انہوں نے اندر سے دھمکی لگائی کہ جی میں آپ کو اندر دیکھ رہا ہوں اور آپ یہاں سے واپس چلے جائیں ورنہ ہم پولیس کو بلا لیں گے تو ابھی تھوڑی دیر تک پولیس آ جائے گی تو پھر کام خراب ہو جائے گا یہ ساتھی بیچارے واپس آ گئے اور ان سے کہا کہ آپ دیکھنے جی کہ آپ کے کہنے پر ہم آئے ہیں بقاعدہ وقت لیا تھا آپ نے اور وقت انہوں نے دیا تھا اور بلائے بھی تھا ہمیں ہم اپنا وقت نکال کے اپنا پیسہ خرچ کر کے گاری کروا کے آئے ہیں اور یہ ہماری ساتھیں انہوں نے توہین امیس چلوک کیا ہے تو ساتھی کہا لگا دفع کرو میں نے اس کی حقیقت جان لی ہے مجھے پتا چالیا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے میں سے بلا متاثر تھا اور ذراعہ سے یہ بھی پتا چلا کہ وہ ساتھی اس کو بقاعدہ فنڈ دیا کرتا تھا مرزا صاحب جو کہتے ہیں کہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی یہ علماء سچ مسئلہ نہیں بتا دے کیونکہ ان کی روٹی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو یہ خود فنڈنیوں بھی کرتے ہیں اور بقاعدہ طور پر فنڈ دیتے بھی ہیں اور یوٹیوب سے بھی بقاعدہ یہ روزی کمار رہے ہیں اپنی اور کہتے ہیں میری روزی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور علماء کے بارے میں کہتے ہیں جو علماء نے داریاں پہنی ہوئی ہیں پہننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیروب بدل لینا تو علماء کی یہ شان ہے اور لباس ہے کہ پگڑی توپی اور سفید لباس یہ علماء کی شان ہے علماء کا لباس ہے سلحہ کا لباس ہے اب جو ان کی نکل اتارنے کی کوشی کرے گا زیر بات ہے وہ بھی پگڑی پہنے گا وہ بھی داری رکھے گا انہیں کی طرح لباس پہنے گا لیکن اثر اور نکل میں فرق ہی ہوگا کہ اثر کے پاس ڈگری بھی ہوگی اور اصل وہ قرآن و حدیث کی صحیح خدمت بھی کر رہا ہوگا اور بھاگے گا بھی نہیں اور جالی اور بیروپیاں وہ ہوتا ہے جو بیروپ بدل لیتا ہے اور ڈگری بھی اس کے پاس نہیں ہوتی جب بات کرنے کے لئے ہیں تو بھاگ بھی جاتا ہے کیونکہ جب چھاپا پڑتا ہے تو چھاپے میں جو جالی میڈیسن بنانے والی کمپنیاں ہوتی ہیں جالی ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں جو اصل ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں تو ملزت صاحب بیروپیاں ہیں تو ظاہر بات یہ بھاگ گئے پولیس کی دمکی دی تو خیر پھر وہ مولانا طولہ طالعہ صاحب کے مدرسے میں آگئے وام ساتھی میں بھی پہنچ گیا بیٹھے لے سارے تو مولانا صرف باجوہ صاحب بار بار یہ کہتے تھے جی آپ ان سے ایک بار پھر رابطہ کر لیں ندیم صاحب سے جو ان کے دستے راست ہیں تو ندیم صاحب سے رابطہ کرنے کوئی انہوں نے کہا جی وہ آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے بس آپ چلے جائیں حالانکہ پہلے انہوں نے خود ٹیم دیا تھا تو مجھے تو پتہ تھا انہوں نے کرنا ہی ایسی ہے لیکن خیر وہ ساتھی بڑے بجزن ہوئے اور جو ساتھی ساتھ آیا وہ تو اس نے کہا جی دفع کریں مجھ اس کی اوقات کا پتہ چل گیا ہے یہ وہ بندہ ہے جو کمرے میں بیٹھ کر صرف فبدیاں کا سکتا ہے علماء پر اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں آتا اور بات ایسے کرے گا جیسے سارے جہان کا علم اس کے پاس ہے اور بات کرنے کے لئے آج ہم تو مسطح سمجھنے کے لئے ہیں میں دین کا متلاشی ہوں اب مجھے کون سمجھائے گا میں تو مخلص تھا میں ان ساتھیوں کو بھی لے کر آیا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دین کے ساتھ مخلص نہیں ہے پھر خیر بات چیز چلتی رہی تو انہوں نے وائل بن خجر رضی اللہ تعالیٰ کے ایک حدیث رفل یدین کے حوالے سے علامہ عبدالغفار عزابی صاحب نے ان سے بات کی ان کو ساری بات سمجھائی دلائل کے ساتھ تو انہوں نے کہا یہ دلائل مجھے آئی نظر آئی آج پتا چلے ہیں کیونکہ مرزا صاحب تو یہ کہتے تھے کہ یہ رفل یدین نہ کرنے پر کوئی بھی حدیث نہیں ہے آپ نے مجھے دلائل کے ڈیر لگا دی ہیں بار لگا دی ہیں خیر وائل بن خجر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی حدیث پر انہوں نے ایک بات کی کہ یہ نو کے اندر آئے تھے اور ان سے رفل یدین کی حدیثیں ثابت ہیں تو نو تک تو رفل یدین ثابت ہو گیا تو اس پر علامہ صاحب نے کہا جی کہ اگر ایک دن پہلے بھی کسی چیز کو ترق کر دیا جیسے پہلے امام کے بارے میں آتا ہے کہ امام کھڑے ہو کے نماز پڑے تو مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑے امام بیٹھ کر نماز پڑے تو مقتدی بیٹھ کر نماز پڑے انہوں نے بیان کی کہ ویر بن حجر رضی اللہ تعالی انہوں نے دو مرتبہ آئے تھے ایک مرتبہ آئے تھے نو میں ایک مرتبہ آئے تھے دس میں دس میں جب دوبارہ آئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف تکبیر تحریمہ کی رفل یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کے علاوہ نہیں دیکھا تو اس پر ان کی تشفی ہوگی وہ کہنے لگے جی الحمدللہ مجھے بات ساری سمجھ آگئی ہے تو حجت تعم کرنے کے لیے مولانا سرباجوا صاحب نے ان سے کہا جی آپ ایک مرتبہ دوبارہ فون کر لیں انہیں کہیں جی اثر کا وقت ہونے والا ہے تو ابھی تک ہم یہیں اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں تو اس پر مکرم صاحب رہے اسے میں کہنے کی جی تو اس کو دفع کریں مجھ اس کا پتہ چالے گئے کہ اس کے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ علماء کے سامنے بیٹھ کر بات کر سکے وہ صرف علماء پر فبدیاں کس نہ جانتا ہیں اور علماء کی تضلیل اور تضحیق کرنا جانتا ہے بات کرنا نہیں جانتا علم کے میدان کا وہ شاہ سوار نہیں ہے خیر تو اس پر میں نے ان سے یہ بات کی میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ جو مرزا صاحب ہیں یہ مرزا صاحب جو صرف سالحین کا منج اور مسلح ہے اس کے خلاف چلتے ہیں میں نے کہا جن کا ایک بیان حلفی ہے جو انہوں نے سٹام پیپر پر بقیدہ لکھ کر دیا اس کی شک نمبر چھے میں اس میں جو انہوں نے سترہ جنوری دو ہزار اٹھارہ کو انجینئے محمد علی مرزا نے حلفی بیان دیا ہے والد عرشد محمود ان کا جو گواہ نمبر ایک ہے ندیم ریاض ہے اور گواہ نمبر دو ہے ساجد حسین والد سابر حسین اس کی شک نمبر چھے میں انہوں نے آل سنت والجماعت کے اجمائی موقف کے خلاف اپنا موقف ریکارڈ کروایا ہے اور یہ کہ میں کسی بھی مسلمان مقبع فکر مثلا بریلوی دیوبندی آل حدیث اور آل تشیعوں کی تکفیر کو نہ صرف حرام سبیتا ہوں بلکہ سختی سے اس کا مخالق بھی ہوں گویاں کہ آل تشیعوں جو ہیں یہ بھی مزہ صاحب کے نزدیک مسلمان ہیں اور آل تشیعوں جو ہیں ان کی تکفیر کو وہ پی کفر اور حرام سمجھتے ہیں باقی آپ یہ کہیں کہ میرا اس میں کیا موقف ہے میرا وہی موقف ہے جو جمہور علماء کا موقف ہے آل تشیعوں کے بارے میں اور اتنی بات تو میں ببانگ دھول کہنا چاہوں گا کہ جو صحابہ کو مسلمان نہیں سمجھتا کیا اس کا تعلق کسی بھی پارٹی کسی بھی گروہ کے ساتھ ہو جو صحابہ کو مسلمان نہیں سمجھتا وہ خود مسلمان نہیں ہے کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا اگر وہ مسلمان ہوا تو کفر خود لوٹ کر اس پر آ جاتا ہے تو اس پر میں آپ ساتھیوں سے یہ بھی کہوں گا کہ ساری بات کھل کر آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے اللہ رب العزت اس سے مرزا محمد علی کی فتنے سے ہر انسان کو محفوظ فرمائے اور یہ کبھی بھی علماء حقہ کا سامنہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا اور مناظرہ نہیں چند مسائل پر اگر افعام و تفہیم بھی کرنی ہو تو تب بھی ہم حاضر ہیں اگر کوئی ساتھی مرزا صاحب سے کسی بھی مسئلے پر جس پر ان کو ناز ہے وہ گفتگو کرنے کے لئے ہمیں ان کے ساتھ بٹھا دیں ہم افعام و تفہیم اگر ہماری بات غلط ہو تو ہم رجوع کر لیں ان کی بات غلط ہو تو وہ رجوع کر لیں اگر بٹھا دے گا تو اس کو اپنی حلال کی آمنن سے ہم ایک ہزار پیا انام دیں گے باقی اللہ رب العزت سے دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بات کو سمجھنے کی اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیف فرمائے فتنوں سے محفوظ رکھے اور جیسے حادث مبارکہ بیات ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی تو اللہ اس حق پر رہنے والی جماعت کا ساتھ ہمیشہ نصیف فرمائے وآخرت دعوانا الحمدللہ رب العالمين